اسلام علیکم آج میں سیما کی پیٹی ہے چھوٹی وہ آپ کو کھول کے دکھانے والی ہوں جو سیما بولتی ہے کہ میں تو پاکستان میں نماز ہی نہیں پڑھتی تھی میں ہندو تھی اگر وہ پاکستان میں نماز ہی نہیں پڑھتی تھی وہ پہلے ہندو بن چکی تو اس کی پیٹی میں مسلح کیا کر رہا ہے اس کی پیٹی میں مجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے ایک وظیفہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ صورت یاسین ہے جو عموماً ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں ساتھ میں یہ سیما کی پیٹی میں ہے یہ دیکھ لو سیما اس کو دیکھ لو اب بھی بھی مانوں گی کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں دیکھیں اچھی ہو دیکھ لو یہ بچوں کے بچوں کا یہ بیگ ہے یہ فروا کا بیگ ہے یہ لنچ ٹائم یہ منی کے کھلونے یہ لنچ ووک سے یہ سارے میری سنبھال کے رکھیں میرے بچوں کی جب مالک مکان نے گھر کھالی کروایا تھا تو بھی میں نے اپنے پاس رکھتے تھے سیما کی چیزیں سیما کی چیزیں سیما کی بچوں میں کیا کرو اگر سیما ہندو بن گی تھی اتنے جھوٹ پہ جھوٹ بول دیو سیما تمہیں شرم نہیں آرہی کچھ خدا کی خوف سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اپنے رب سے توبہ کرو اپنے گھر واپس آجا اپنے ملک واپس آجا اپنے جوال کے پاس آجا یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمان یہ جو ہم برکت کے لئے گھر میں رکھتے ہیں یہ بران کا بکتے ساری چیزیں پڑھیں اور یہ چیٹ بک ہے جو ادھر بھائیں سیما کو بنوائے کے دیتی جو وہ پیسے بھیجتے تھے وہاں سے تو یہ کیش کروا دیتی تو سیما تو تم ابھی ماں سیما پڑھیں میں تمہاری بہن نہیں ادھر آپ کے خواف کر واپس آجائیں تم دیکھتی تو ہوگی ہیں لوگ کیا کیا مرتے ہیں ہماری بات میں جن کی بہنوں کو سب بتا تھا اس کی بہنوں کو اس کی بہنیں ابھی ڈھونگ کریے ناٹک کریے اس کی بہن تمہیں تو سب بتا ہوگا تو تم جواب دعا میں تم نے ایسا گیا کیوں ہے تمہیں شرم نہیں آئی آج ہم لوگ کتنی تکلیف میں بہن با ایک دوسرے کا سہا رہا ہوتے ہیں تم ہمیں چھوڑے دوسرے پتا سلی گئی اور دوسرے ہمارا نہیں سوچو اپنے باتے پاس سوچو بدا کے باتے پاپس آجا اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اپنے اپنے ہوتے ہیں اور پرائے پرائے ہوتے ہیں جتنا پیار ہے در بھئی اپنے بچوں کو دے گا اپنا ان کو کوئی نہیں دے سکتا اپنے آخرت سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اور میں دوسرے لوگوں کو کہنا چاہوں گی جو لوگ بولتے ہیں کہ سامنے آجاو سامنے آجاو میں نہیں آسکتی ہوں سامنے کیونکہ میں میں شادش ادا ہوں میں کسی اور کی بیوی ہوں میں سامنے نہیں آسکتی مجھے الاؤٹ نہیں ہے سامنے آنا لیکن ہم لوگ حیدر بھائی کے ساتھ ہیں جہاں بھی حیدر بھائی کو ہماری گوائی کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے یہی کہ ہماری بہن جھوٹی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے حیدر بھائی سچے ہیں حیدر بھائی سچ بول رہے ہیں ان کو اپنے بچے واپس کر کے تو پتہ ہے جب بھی میں گاؤں سے واپس آتی تھی نا تو سب سے پہلے میرے بچے فروا فیران میرے گھر مجھے ملنے آتے تھے اب جب میں آئی ہوں اتنی تکلیق میں ہوں میرے بچے نہیں کوئی ہماری تکلیق نہیں سمجھ سکتا ہر کوئی ہر کوئی اپنی چینل پہ ویڈیو ڈال رہا ہے کہ یہ نا ٹک کری ہے ان کو کوئی پروانی اپنی بہنک ساتھ ملے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے گھر میں بہنے ہوں گی آپ کی بھی بچے ہوں گے کیا آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کی بہن گلت رہا پہ چلی جائے یا آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ کے بچے ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جو ہم سے کبھی نہیں مل سکتے ایسا کوئی ماسی یا کوئی بہن نہیں چاہے گی کہ اس کی بہن یہ گلت رہا پہ چلی جائے اور ان کی بچوں کی جان کو خطرہ ہو جائے ہم اتنے بیوکوف تو نہیں ہیں نا کہ اپنی بہن کو کہیں گے کہ آپ چلی جاؤ آپ چلی جاؤ جار بچے لے کے جاؤ جو شوہر آپ کے لئے کمارا ہے دن رات پیسے کمارا ہے جو آپ کے لئے کمارا ہے اپنی بچوں کے لئے کمارا ہے آپ ان کو دھوکہ دے کے چلی جاؤ ایسا کوئی بہن نہیں چاہے گی اگر آپ لوگ اسا چاہتے ہو آپ لوگ چاہو گے کہ آپ کی بہن ایسا کرے اپنی بچوں کی جان خطرے میں ڈالے آج زمن ہمیں جو ہمیں تانی دیتا ہے ہمیں دھو دھو کرتا ہے ہماری بلکہ کیا ہمیں خوشی ہوگی کہ لوگ ہم پہ باتیں بنائیں کوئی ہماری تکلیف نہیں سمجھ سکتا اور کوئی یہ ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ ڈال رہا ہے تاکہ ان کو لائٹس ملیں ان کو پومیٹس ملیں ان کو پیسے ملیں جو ہم لوگ جس تکلیف میں وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا بس ہمارا رب ہے اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ کتنی تکلیف میں ہیں میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں کیا مجھے نہیں پتا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں سیما خدارہ واپس آجاؤ اپنے بچوں کا سوچو اپنے رب سے معافی مانگ لو حیدر بھائی تمہیں نہیں ماریں گے وہ تمہیں معاف کر دیں گے پلیز خدا کے لئے واپس آجاؤ دوسروں کی باتوں میں آنا چھوڑ دو اور میں اپی سنگھ کو کہنا چاہوں گی اگر آپ بھائی ہو آپ بول دیں کہ آپ سیما کے بھائی ہو تو بھائی بن کے اپنی بہن کو صحیح راہ دکھاؤ نہ کہ اس کو بھٹکاؤ اس کا شوہر حیدر بھائی ہے سچن نہیں ہے جو آپ اس کو انصاف دلواؤ گے انصاف دلواؤ گے اور سیما تمہیں ہمیشہ بول دی رہتی ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے تو جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوگی کیونکہ حیدر بھائی سچے ہیں اور تم جھوٹی ہو تم جھوٹ بول دی ہو خدا کے واسطے اپنے رب سے دورو یہ دنیا فانی ہے اس دنیا میں سے ہر کسی کو جانا ہے آگے قبر میں جانا ہے وہاں کیا موں دکھاؤ گے اپنے رب کو یہ انسان یہ دو وقت کی زندگی تمہیں کام نہیں آئے گی یہ پیسے یہ دن راہ جو تم ویڈیو بنا کے ناچتی رہتی اپنے بچوں کو نچاتی رہتی خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو نچانا چھوڑ دو اور تم اپنے بچوں کو نچانا چھوڑ دوسروں کا پیٹ پال رہی ہو اپنے بچوں کا سوچو خدا کے واسطے اپنے بچوں کا سوچو اپنے بینوں کا سوچو واپس آجاؤ ہم بچوں کو بہت بھی سکرتے ہیں اپنے بچوں کا سوچو واپس آجاؤ تمہیں پتا ہے نا جن کے ماں نہیں ہوتی جن کا ماں نہیں ہوتا ان کی زندگی کس طرح سے ہوتی ہے اب واپس آجاؤ خدا کے واسطے واپس آجاؤ اپنے بچوں کا سوچو تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تمہیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا تمہیں رب سے مافی مانگو اللہ رحیم کریم گفور وہ سب کو ماف کرتا وہ تمہیں بھی ماف کر دے گا اور دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ حیدر بھائی کی جیت کر رہے گا کیونکہ وہ بچارہ ایک مظلوم باب ہے دیکھنا ایک باب ضرور ان کی جیت ہوگی اور ہم لوگ حیدر بھائی کے ساتھ ہیں جہاں بھی ہمیں گوائی دینی پڑے گی نا ہم گوائی دیں گے وہ تمہیں ہر حال میں واپس آنا پڑے گا دیکھنا تم ایک دن آوگی اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں ہم گوائی دیں 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 گوائ